کہ انہوں نے ایک لفظ کہا کہ جو سٹیڈیم ہے وہ ضائع ہو جائے گا وہ بیکار ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ ہیں جو لوگ اس وقت چلانے والے ہیں وہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ریگستانوں کے اندر یوں سمجھ لوگ کے سولر سسٹم اور یہ ساری چیزیں لگانے والے بیٹھے ہوئے یعنی کوئی بھی چیز بیکار چیز کو بھی بہتر کارامت بنانے والے لوگ ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں ماباب کا خیال کریں کیونکہ ماباب ہیں تو سبھی کچھ ہے دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ہے آفٹر دا سکسیسفل آف جی ٹوینٹی ویلڈ انڈیا ہوس سمر اولمپک دیکھتے ہیں آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گی میرے نام ایسے دھان تک نہیں اتری سٹیڈی گلوز پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک کمنٹ آیا تھا بہت پیارا سا کمنٹ آیا بچے نے بولا تھا سر کیسے پریزنٹیبل کرتے ہیں آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ اٹھ کے آگے بھائی دیکھو میں ایسا ہی ہوں ٹھیک ہے میں ایسا ہی ہوں میں نہ ہی مجھے کوٹ پہننا ہے نہ ہی مجھے ٹائی پہننی ہے میں آپ کے جیسا ہوں بھائی جو کپڑے ہیں اسی کپڑے میں مجھے کرنے میں لیچر کرنے میں کوئی بھی شرم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میری ٹی شیٹ پھٹی بھی ہوگی نا تب بھی میں اگر مجھے لیچر کرنا تھا میں کروں گا میں ایسا ہی ہوں یار میں ایسا ہی چلا جاتا ہوں مجھے یاد ابھی میں اپنے ایک بہت بڑی میٹنگ میں گیا تھا ٹھیک ہے وہ کالی ٹی شیٹ ڈالی میں نے جینس پہ لیا وہاں پہ آیا تھا کوٹ پہن کی اور یہ پتہ نہیں میں الگ ہی لگ رہا تھا بڑ سب یہ لام لائٹ مجھے پہ ہی تھی تو تینجین کی بات نہیں ہوتی ان بیل کانفیڈنس ہونا چاہیے تو آج ہم بات کریں گے اولمپکس کی دیکھو جی ٹوینٹی جو سمٹ ہے وہ بھارت نے کروائی اب بات شروع ہو گئی ہے کیا اولمپکس بھارت ہوسٹ کرے گا میں نے ایک چلی ایڈیٹوریل پڑا اچھا ایڈیٹوریل تھا بٹ میں بہت زیادہ اس کے پکش میں نہیں ہوں کہ بھارت کو اولمپکس ہوسٹ کرنا چاہیے آپ کے کیا کمنٹس آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں اس کے فائدے بھی ہیں اس کے نقصان بھی ہیں ہم بات کریں گے اولمپکس کے بارے میں جانیں گے دیکھیں جی ٹوینٹی بھارت نے بہت ہی سکسسفل ہوسٹ کیا سلیوٹ ہے بھائی اور ہر یہاں پہ جو آیا ہے مہمان کو خوش ہو کے گیا ہے میزبان بھارت تھا سب کو خوش کیا ہے ایوریونی سپر ہیپی رشیا کے اوپر سب چاہتے تھے اس کا سپورٹ کھل کے نہیں بول رہا تھا بھارت نے ڈیلی ڈیکلیریشن کر دیا تو ایوریونی سپر ڈوپر ہیپی اور یہ ہماری جیت ہے کہ ہم نے اس کو کر دیا یہ بھی خبریں آئیں تھی کہ جو سلمز کا آپ نے اس پر خالی ڈھگ دیا ہے وہ تیکھیں وہ تیک ہرچ ریالیٹی ہے ہی ہے اگر ایسے کام چلے گا نہیں آپ کو ان سب کو دور کرنا پڑے گا گریبی کو دور کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ بات اولمپکس کی ہو رہی ہے کیا بھارت اولمپکس ہوسٹ کر پائے گا کیونکہ جی ٹوئنٹی میں پوری دنیا کا جمہ آفڑا تھا آفرکان یونین شامل ہوا بھارت کی طاقت دے کی سپنے سوفٹ پاور دے کی بھارت کی سپنے سب گھوم رہے کوئی تاج مہل جا رہا ہے کوئی اکچر دام جا رہا ہے ہے نا بات کریں گے شاندار کورس آج لازٹ ریڈیٹ ہے رات بارہ بجے سیل فائنلی ہم ختم کریں گے بیچ ختم کریں گے اپنا اور یہ بیچ اوبر ہو جائے گا تو اگلی ویڈے کپ کورس آگا نہیں پتا چار سو نبی روپے کا کورس ڈیر سو پلس آز آنسر آئٹنگ آنسر لکھنا سیکھ جاؤ گے ہماری گیارنٹی ہے اور لیڈی کلاسز ہو لیے بچے اتنے خوش ہیں سیلیکشنز دیئے ہم نے اس بار تو فڑاک سے کورسز میں آجو مجھا آجے گی چلو تو شروعات کرتے ہیں دیکھیں اولمپکس ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے پسندیدہ کھیل کونسا ہے that is فوٹبال فیفا سوکر سیکنڈ نمبر پہ پتا ہے حیران ہو جاؤ گے کرکٹ یس دوسرا سب سے لوگ پری کھیل ہے کرکٹ اوکے کھہر اس میں آدھے سے زیادہ بھارتی ہیں آپ کو پتا ہی ہے لیکن یورپ ہو گیا ایشو اگر بہت زیادہ کھیلا جاتا فیفا جو ہے وہ ورلڈ وائیڈ کھیلا جاتا ہے اچھا اگر ہم آئیوجن کی بات کرے کہ کونسے ٹورنمنٹس دنیا کے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے تو اگرین فیفا ورلڈ کا پھر اولمپکس آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ سمر اور ونٹر سمر اولمپکس پہ زیادہ دھیان رہتا ہے اور پھر آپ کا کرکٹ آتا ہے تو اب بھارت دیکھئے انوڑاک تھاکور نے ابھی آٹھ نو مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم دوہزار چھتیس ٹو تھاؤزن تھرٹیسیکس اولمپکس ہوسٹ کرنے ہوگی ہم بیڈ لگائیں گے ہوسٹ کے ہم بیڈ لگائیں گے ہوسٹ تو نہیں ہم بیڈ لگائیں گے کیسے اولمپکس ہوسٹ کرتے ہیں دیکھو بیڈنگ لگانی ہوتی ہے بیڈنگ مطلب کہ آپ کو بولی لگانی ہوتی کیونکہ کتنا خرچاپ کر سکتے ہو تو جتنا خرچا آپ کر سکتے ہو جو سب سے اوپر کی بولی لگائے گا جو انٹرناشنل اولمپک کمیٹی ہے اس بار آئیو سی کی میٹنگ بھی بھارت میں ہوئی چالیس سال بعد بھارت میں میٹنگ ہوئی ہے اور انڈیا نے جب اس پہ بولا کہ ہم بیڈ کریں گے تو سب نے سمرتھن بھی کے انفریکٹ رشیا تو ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہے ٹو تھوہزن تھرٹیسیکس کو اولمپکس کی بات ہو رہی یاد رکھنا تو کیا ہم وہ انفرسٹرکٹر ڈیولپ کر پائیں گے کہاں پہ اولمپکس ہوں گے احمد آباد میں احمد آباد میں اولمپکس جو ہے اس کا آیوجند کیا جائے گا تو اگر بھارت سفل ہوتا ہے تو تو کیا اولمپکس بھارت میں ہوگے سمر اولمپکس بہت بڑی بات ہوگی اگر ہوتے ہیں تو ورڈ کپ قطر میں ہوا دیکھا ہم نے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اپنے نقصان بھی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اولمپکس کی ہی بات کرتے ہیں اولمپکس میں دیکھیں کرکٹ اسٹیڈیم منانا سستا ہے فوڈبال اسٹیڈیم منانا سستا ہے اولمپکس اسٹیڈیم منانا بہت مہنگا کیونکہ اس میں ایک کھیل نہیں ہے تین سو دس ایونٹس ہوتے ہیں پہتے سے زیادہ کھیل کھیلے جاتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے تو ایک تو اس میں خرچہ بہت زیادہ آتا ہے جیسے میں آپ کے ایکزامپل دیتا ہوں پہلے میں آپ کو کونس بتا دیتا ہوں کیونکہ بھارت کو اولمپکس ہوسٹ کرنے نہیں چاہیے بیڈنگ نہیں کرنی چاہیے ویسے بیڈنگ میں آپ کو اسرائیل کتر یوکے جرمنی سب سے ٹف کمپٹیشن ہے لیکن یہ بھی بات بلکل صحیح ہے کہ جب دیشن اولمپکس ہوسٹ کیا ہے اس کے وارے نیارے ہو گئے جرمنی کے وارے نیارے ہو گئے تھے اور یہ بھی بلکل صحیح ہے کہ جب کسی نے اولمپکس ہوسٹ کیا تو اس کی دیوالیاں نکل گئے 2004 میں گریز کے ساتھ گئی ہوا تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ اولمپکس میں کتنا پیسہ آپ کو بولی لگانی پڑتی ہے اب جاپان نے ساڑھ ساٹھ بلین ڈالر کی بولی لگائی تھی خرچ اس کے پندرہ بلین ڈالر ہوئے تو جتنا زیادہ بولی لگاؤ گے اس سے دگنا تگنا کھرچ ہو نہیں ہونا ہے پیسے بہت زیادہ لگنے ہیں تو اب یہ اربو روپے کا بات ہے ٹھیک ہے اب زیادہ تردیش یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہی اگر ہم اولمپکس میں پیسہ لگا رہے تو جتنا ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہوتا ریٹرن نہیں آ رہے بھائی آپ کیسے پیسے ریکاور کروگے اب ایشیا کپ کا ایکزامپل لو آپ شری لنکا میں انڈیا پاکستان کے مائچ تھے بھارت میں ہوتے ٹکٹ نہیں ملتے لکھناؤں میں انڈیا انگلینڈ کا مائچ ہے ٹکٹ وینڈو اوپن ہوئی دس منٹ کے اندر ٹکٹ بکے پاکستان کا جو احمدہ باد میں مائچ ہے انڈیا وزا پاکستان کا کرکٹ مائچ بلیک مارکٹ میں ایک ٹکٹ پچاس لاکھ کا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بہت لوگ ایک ساتھ فرج کو بلیک میں بیچتے ہیں ہوتا ہی ہے تو بھائی بللے بللے بہت زیادہ پیسہ آ رہے ہیں یہاں پہ تو ایک تو پیسہ آپ کا ٹکٹ سے آتا ہے دوسرا پیسہ آتا ہے آپ کا کسے سپانسرشپ سے ابھی ایسیا کب میں پرابلم کیا شریلنکا میں پورا سٹیڈیم کھالی کولمبوں میں کوئی آئیں نہیں ٹکٹ پرائزز ریڈیوز کر دی ہیں تو کتنا نقصان حالکہ پاکستان کو نقصان ہوگا کیونکہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے ایسیا کو تو یہی بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری کوئی پرفارمنس ہے اولمپکس میں بہت اچھی ہے نہیں جاپان اولمپکس میں ہم ایک میڈل لے کے آئے تھے اور ہم دنیا کے سب سے بڑے دیشوں میں سے ایک ہیں ییتا گوپینات نے آج ہی یہ بیان دیا ہے کہ بھارت تیسری سب سے بڑی ارث وفستہ ہوگی دوہزار ستہائیس دوہزار اٹھائیس تک آپ سمجھ سکتے ہو اور اولمپکس میں ہم ایک میڈل نہیں لے رہے تو کیا جنتہ اولمپکس دیکھنے جائے گی ہم نے ایشین گیمز میں 1983 کومن ویلتھ گیم 2010 میں ہوسٹ کیے سکسسفل ہوسٹ کیے لیکن پوچھنا چاہیے کتنا پروفٹ ہوا 2004 میں گریس ایتھینس اولمپکس ابھی تک اس کو کھامیازہ بھگتنا پڑھ رہا اتنا پیسہ کھرچ ہوا 2008 میں بیجنگ اولمپکس انہوں نے بتایا ہے ٹھیک ٹھیک پروفٹ ہوا چائنا ہے تو کبھی اپنے آنکھ لے جاری نہیں کرے گا پٹن نے کہا کہ پروفٹ تو بہت نہیں ہو بیٹھ لاؤز بھی نہیں ہو ٹھیک ٹک رہا 2012 لندن اولمپکس 2012 برزیل برزیل میں تو ایک پرابلم یہ تھی کہ پانچ لگ سے زیادہ ٹوریسٹ آ گئے تھے تو ان کی ویوستہ کرنے میں ہی ان کی بیان بجھ گئی تھی 2020 جاپان اولمپکس جاپان میں اس کا ویروت بھی کافی ہوا تھا کہ بھائی اتنا پیسہ کئی اور لگا دو اب 2024 میں آگلے سال جو اولمپکس ہونے والے وہ پیریس میں ہونے والے ہیں 2008 میں اولمپکس ہونے والے لاؤس آنجلس میں امریکہ میں 2032 کے میزبانی ہوئی تھی تو 2032 میں اسٹریلیا کے برزیل میں اور 2036 اور 2040 کے میزبانی جو ہے تو 2036 کے جو میزبانی کا دعویٰ ہے وہ بھارت کرے گا تو میں نے آپ کو ایک کونس تو بتا دیے کہ کھرچہ بہت زیادہ ہے دو ہی بتا دیے کہ اس میں کھرچہ بہت ہے تو بہت زیادہ پیسہ ہے دوسرا کوئی یارنٹی نہیں یہ پروفیٹ آئے کی نہ ہے کیونکہ بھارت کی جنتہ ہو سکتا ہے اولمپکس جو ہے وہ نہ دیکھنے جائے پھر ایک اور بہت بڑی پروپرم ہے انفرسٹرکچر ہے میں نے کیا بتا ہے بھائیانک انفرسٹرکچر کو شریڈیاں منانا پڑے گا اور اتیاز گھوائے دوستو ایک بار اس ریڈیاں من جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا کچھ یوز نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایسے پڑا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کون ہے پھر اس کے بعد اتنے لوگ آئیں گے بہت زیادہ لوگ آئیں گے ٹورسٹ آئے گا ٹورسٹ کا سیلاب آئے گا یہ پروز بھی ہے تو کیا بھارت اتنی جنتہ کو جھیل پائے گا کیونکہ سیکیورٹی کی بات ہے بھائی یہ بھی تو یہ سب اگر دیکھو مین پیسے کا ہی مددہ ہے کیا بھارت اگر اتنا انویسٹ کر رہا ہوں تو اتنا ریٹرن آ پائے گا کیا نہیں آ پائے گا پروز کی بات کریں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ کی پوری دنیا میں مارکٹنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں دنیا میں آپ کا نام ہوتا ہے کیونکہ آپ اولمپکس ہوسٹ کروا رہے ہو کتر کو بھلے ہی لاؤس والے کی لانگ ٹرمی فائدہ ہے دوسرا انویسٹمنٹ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں برانڈ ایمیسٹرز آتے ہیں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں انویسٹرز آتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تیسرہ ٹوریزم سب سے بڑی بات دنیا بھر کے ٹوریسٹ آتے ہیں پانچ لگائیں گے تو پھر اگلے سال آپ کا وہی پانچ سے دس گناہ زیادہ پچاس لگ ہو جائے گا وہ دوبار بار آنگے ایک بار میں شملہ گیا دوبارہ پھر جاؤں گا نینی تار میں چار بار جا چکا ہوں کشمیر میں ایک بار گیا پھر جاؤں گا دوبارہ اتنا خوبصورت ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور چوتھا دیکھو بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک منٹو کے ذرا بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اولمپکس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے نا کہ بہت زیادہ یہ انفلیشن اگر آپ دوہزر چھتیس کی بات کرو ٹوہزر چھتیس کی بات کرو دوہزر تو تب تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے سیٹ آف ہو جائے اگر آپ انفلیشن کو ایڈجسٹ کر دو ہے نا تو ہم کو اس پہ انویسٹرمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایلٹیمیٹلی اس سے ہمارے اولمپکس میں اب دیکھیں اولمپکس کرکٹ 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 اولمپکس میں اس لیے بھی لوگ نہیں آ رہے نا کیونکہ اولمپکس ہو نہیں رہے بھارت میں یا ایسا کوئی بڑا گیم اگر کوئی ایسا بڑا گیم ہوگا بھارت میں تو لوگ سپورٹس کی طرف بھی جائیں گے بھارت ہر شیطر میں آگے بڑھ رہا ہے تو اولمپکس میں سپورٹس میں کیوں نہ بڑھے تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اولمپکس کروانے سے پلیئرز کو بہت ادھا فائدہ ہوگا ایک ایلٹرنیٹیو کھولے گا یہاں پہ کہ بھائی اس میں بھی آپ اور بھارت ہو سکتا ہے میڈل بھی جیتے تب تک چھے جناب بھائیہ نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے چیزوں کو سمجھایا کہ اولمپک اگر ہوتے ہیں تو کیا فائدہ ہیں کیا نفسانات ہیں اچھا میں اپنا اپنیون یہ دوں گا کہ اگر اگر کسی بھی بڑے کام کو کرنے جا رہے ہیں آپ کوئی بزنس ہو کوئی ایونٹ ہو کچھ بھی ہو یہ اولمپک بہت بڑا ایونٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ ریسرچ کر کے مثال کے طور پر جن دیشوں نے اس سے پہلے اولمپک کیے اور جن دیشوں کو ناکامی ہوئی نروز لاؤس ہوا اور جن دیشوں نے اولمپک کیا انہیں فائدہ ہوا کیوں ہوا کیا ہوا ایک تو ان کی ریسرچ ہو گئی پھر اگر انڈیا میں اولمپک ہوتے ہیں دوہ در چھتیس میں تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا اگر ہوم ورگ پیپر ورگ یہ ساری چیزیں مارکٹنگ سپونسرز اور جیسے سٹیڈیم ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اگر ان کا پیپر ورگ اچھا ہو کلاننگ اچھی ہو سپونسر اچھے فاسے کٹھے کر لیے جائیں کیونکہ داری سے بات ہے بہت ساری انویسمنٹ تو انڈیا میں آئی رہی ہے بہت ساری پھر اس کے بعد جو بینیفیٹس ہیں ٹیوریزم بڑھے گا بہت ساری چیزیں ہیں دنیا انڈیا کو جانے گی پھر یہ ایک شیطر کھلے گا ایک دروازہ کھلے گا اسپورٹس کا کئی ینگ لڑکیاں لڑکے جو ہیں اس طرف آنا چاہیں گے اور کئی ایسے کھیل ہیں جس کی طرف ہر کنٹری میں مختلف کنٹری میں مختلف قسم کی کھیل کھیلے جاتے ہیں فیمس ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے گیمز ہیں جو انڈیا میں یا پاکستان میں یا کافی دیشوں میں فیمس نہیں ہے جب اولمپک ہوں گے تو اس پہ بھی لوگوں کا رجحان بڑھے گا اچھا ایک چیز اور کہ انہوں نے ایک لفظ کار کہ جو سٹیڈیم ہے وہ ضائع ہو جائے گا وہ بیکار ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ ہیں جو لوگ اس وقت چلانے والے ہیں وہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ریگستانوں کے اندر یوں سمجھ لوگ کہ سولر سسٹم اور یہ ساری چیزیں لگانے والے بیٹھے ہوئے یعنی کوئی بھی چیز بیکار چیز کو بھی بہتر کارامت بنانے والے لوگ ہیں تو اس اسٹیڈیم کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں کہ میں جاتا سمجھتا ہوں تو دیکھتے ہیں فیوچر کیا ہوتا ہے دوبارہ کسی اور ملکہ سال افتر ملکہ ساتھ ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ